دو کے برابر سمجھی جائے گی اس طرح یہ پیش کرن کہ ان کا ایک ہی نسکہ دو نسکوں کے برابر ہے اس طرح قرآن کو ایک کتابی شکل دی گئی چمڑوں کے عوراق میں اس کو پروکر جلدہ بندی کی گئی شیرازہ بندی آئی کرن اس پیڑ آخر کتاب مرتب کرن اس کے بعد اس قرآن کو حضرت عبقر صدی کے پاس رکھا گیا حضرت عبقر صدی کے پاس پتاب یہ قرآن حوال کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد یہ قرآن وہ حضرت حفظ رضی اللہ عنہ یہ مسئلہ حضرت عثمان کے دور میں زیر بحث آیا یہ لئے قرآن پرناس اندر اس واریہ گلتی قرآن کے مختلف ڈائلیکٹ شاہستان قرآن پرنے یا کتھ کرنے اور ہر ایک اپنے ڈائلیکٹ کے حساب سے پڑھتا تھا اگر اشتی اٹھو گیا تھا پانی کشیر اندر ہر ایک کلومیٹر بعد ہر ایک دوئی کلومیٹر بعد کی ڈائلیکٹ بدلان آواز بدلان زبان بدلان اور یہ معاملہ زیر گوڑ آیا کہ مختلف لکش کران پنج پنج انداز تلاوت پنج پنج انداز پران قرآن یہ مسئلہ آیا تو حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یم تیمیز آرمینیس اندر اس چیف ان کمانڈر تو یموش آج جائی فتنے کے سام برپار کہ مختلف لکش پنج پنج آئی قرآن پران مختلف ڈائلیکٹ نمز اور فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے تیم جہ حضرت عثمان اس نے جوان رضی اللہ عنہ کہ اے ایمیر المومنین آپ اس مسئلے پر ذرا گھور کیجئے اگر اتھے پر یہ مختلف اندازند و مختلف ڈائلیکٹ نمز قرآن لگ پرنے اس طرح فتنہ ہو سکتا ہے ہر ایک اپنے انداز سے قرآن پڑھتا ہے تو یا مسئلہ برہکن کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جائیم القرآن تشپت وانن ایمان وہ اس حساب سے ہے کہ یہ موقع دوک بحث کرن قرآن کریم بے واپس مدوین تدوین کرن مگر اسی ڈائلیکٹ پر کروں گا جو قرآن کا ڈائلیکٹ ہوگا اس مقوق ڈائلیکٹ آج اور اس طرح پھر ایک بار تدوین قرآن کی گئی اور اس بار حضرت زید بن ثابت کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت سعید بن آس اور عبداللہ عبدالرحمن بن حارس کو بھی ان کے ساتھ رکھا گیا اور حضرت حفظ آئی گزارشات کرن کہ توکر تو یہ قرآن کریم اس طرح نش مصحف چھو اس کو ہمارے حوالے کیجئے اس پوئیٹ آئی ات نسخہ ساتھ مزید نسخ تیار کرن مزید ساتھ نسخ اور یہ بہت بھی قابلی نوٹ ہے کہ ایم نسخکش کے نسخ آج دے موجود یہ سوری نسخ تیارات کرن اس کے بعد ان ساتھ نسخوں کو با آواز بلند مجد نویمز یکے بعد دیگرے پڑا گیا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس نسخے میں کچھ کمی پیشی کی گئی ہاں اس میں تھوڑی بہت فرق تھی اور وہ فرق یہ تھی کچھ الفاظ تھے مثال کے طور پر تابوت یہ بھی تابوت لکھا جاتا تھا تو حضرت عثمان نے اس کو کچھ ہی ڈائلیکٹ پر لگ دیا جس ڈائلیکٹ پر قرآش لکھتے ہیں جس ڈائلیکٹ پر مکہ کے لوگ لکھتے تھے ہیں اور اس طرح قرآن جو تھا وہ ایک ہی ڈائلیکٹ میں مرتب کیا گیا مدوین کیا گیا قدوین کیا گیا اور اسی قرآن کو مختلف ریاستوں میں بیج دیا گیا اور یہ حکم نمہ بھی جاری کیا گیا جس کے پاس یہ پرانا کوئی نسخہ موجود ہے سواسا کو سکرنو سرکر امن کیا جا کھلافت آفیس میں حوال اور وہ اس سے کچھ نہ پڑے اور یہ نو قرآن سے شایہ کر اسی کو پڑھ لیجئے اسی کو حفظ کر لیجئے اسی کو یاد کر لیجئے اس حوالے سے آج تھی چھو یہ مو ستو نسخوں مز پر نسخہ آج دیو دنیا سے اندر موجود آخ نسخہ چھو یہ روسیس اندر چھو رشیس اندر چھو تاشکنس اندر چھو چیچ مناتی نسخہ اور رشیہ اندر کی پڑھ وہ تھی اس کی بھی ایک مختصر سی کہانی ہے سوگو یو چیز کی یہ لیے بغداد سپیٹ تیمور لنگن حمل کر اس نے وہاں سے بہت سی چیزیں اٹھائی اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں سے وہ نسخہ بھی اٹھایا جو قرآن کا نسخہ تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گیا سو اب روس سمرکنس پر کوئی بڑھ رشیہ اندر حمل اور رشیہ نے اپنے پاس لیا اس کے بعد یہ رشیہ سے تاشکن پہنچ گیا آج بھی اگر کسی کو دیکھنے کا شوق ہو تو سو ہے کہ تاشکن میوزیم اسمد جی قرآن کریم بشت جیس قرآن کریم حضرت عثمان سنجز دورس لیکنشو آمد اس کے علاوہ ایک اور نسخہ موجود ہے سنسکو چو موجود ترکی اندر ترکی اندر چو ایک میوزیم جس کا نام ہے توپ تاپی توپ تاپی میوزیم اسمد کیا قرآن کریم آج سے موجود اور اس قرآن پر آج بھی حضرت عثمان کے خون کے دبے آج بھی موجود ہے کیا اس کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید گئی وہ اس وقت سورہ بکرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ عوراق اس وقت بھی بلکل اسی حیشت میں ہیں جہاں پر وہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کا جو خون تھا وہ اس پر لگا ہے اگر آج تکایا اس موشن وہ توپ تبو میوزیم میں جا سکتا ہے اور وہاں پر بھی وہ قرآن کا نسخہ دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ نسخہ انگلینڈ میں بھی موجود ہے میوزیم آف انڈیا تچو اک میوزیم آف انڈیا کے سناوست پر انگلینڈ تتمہ تشوی قرآن کریم موجود اور اس حوالے سے ایک ریسرچ کی گئی کنشت تریترس اندر مینک یونیورسٹی جرمانی اندر ایک ریسرچ کی گئی جہاں پر یہ دیکھا گیا کہ چاچوانات بائبلز اندر کس گلتی چھے اور یہ بات سامنے آئی کہ وہاں پہ بائبل میں دولا گلتیاں موجود تھی پت آپ مینک یونیورسٹی ہنڈز اور اس نے قرآن موجود کے پوری دنیا سے بیالیس ہزار نسکے لائے پورو دنیا پہ جمع کری اور اس نے اس کی رسرچ کی تحقیق کرد اور اس کا موازنہ کیا مقارنہ کیا ایمی تیموی تیر نسکے نہیں ہم نسکے موسکو سایا تراشخانس اندر ترکی اندر اور انگلیانس اندر موجود چھے اور پھر جو ریپورٹ شائع ہوئی وہ ڈاکٹر پیرزل اس نے مصنع اس نے یہ ریپورٹ شائع کی کہ میں نے بیالیس ہزار نسکوں کا موازنہ کیا لیکن بیالیس ہزار نسکوں میں میں نے ایک بھی گلتی نہیں پائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب تحریف سے مکمل پاک ہے بلکل پاک ہے اس پر ترانچہ فکری پروردگار سنگی فرمان ایک سوال یا ایک اعتراض شو یہ میں آئیت کرنی ایمان یہ لنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس تدوین کرے انہیں تدوین نہیں کی قرآن کی تلکیش کر حضرت عوبر صدیق کی تدوین کہیں یہ بدات تو نہیں کہیں یہ کام دسنا انجام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلکیش دسی کام انجام حضرت عوبر صدیق اس حوالے سے بھی یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے قرآن کی تدوین اور قرآن کو کتابی شکل میں لانا یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور یہ رسول کا بھی حکم ہے اور اس کا اشارہ ہمیں دو طرح سے ملتا ہے حدیث سمجھتش ملان تو قرآن ملانچو قرآن سمجھتش ملان اور یہاں پہ اشارہ کتاب کی اور کیا جا رہا ہے یہ لئے کتاب موجودی اور پھر کسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اصل میں یہ بار ایک اشارہ اس کی طرف ہے کہ اس کو کتابی کالت تہنا آ جائے اسی لئے کہا جا رہا ہے اور دوسری حدیث وہ تو مشہور حدیث ہے جب تک آپ دو چیزوں کو پکڑو اور اس میں سے پہلی چیز کیا ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب اور کتاب سے مراد تو وہی کتاب ہے جو مدون کی جائے جس کو شیرازہ بندی کی جائے جس کو مکمل کیا جائے اس نسکرمز بکھرت آش اسے کتاب کسی طرح بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اس طرح ہمیں ان دو باتوں سے حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرآن کی تدوین کرنی چاہے ستی ملوک ابنام نیہ دانشور شاہد سان جو کہتے ہیں کہ اوہ بگر صدیق نے یہ کام کر کے بیداد کی وہ سری گمراہی پر ہے اس کے علاوہ چوہ قرآن کے حوال تھا ان یہ چیز یاد قرآن یہ تو تدوین تھی قرآن کی جو میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کی لیکن کچھ منٹ شبے میں بگر تھوڑا بہت آخرت کے بیان این حوال قرآن چکے حقوق کے یا جائز تدوین طور سکری تا سوی سوی چکے حقوق کے حقوق قرآن کے بہت سارے حق ہے ہم پر مگر مجموعی طور اگر جنرل یہ اسکات کرو چھے حقوق کم سے کم ہے اور ان چھے حقوقوں کو ہمیں ادا کرنا ہے اگر ہم چھے حقوق تک نے ادا کرنے کی تو پھر ہم اللہ کی یہاں مجرم ثابت ہوں گے حقوق حق نمبر اک سب سے پہلا حق جو قرآن کا ہے وہ ایمان بالقرآن ہے ایمان بالقرآن قرآن پر ایمان لانا قرآن پر ایمان لانا کیا ہو یہ اللہ کا قلام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کے ذریعے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یہ سب سے پہلا کام ہے کہ قرآن پر ایمان لائے جائے اس حوالے سے آپ سور بقرہ کی آخری آیت کا بھی مطالعہ کر سکتے ہو جس میں پروردگار شفران آمان رسول بما انزلہ الہی والمومنون کہ ایمان لائے رسول نے بھی جو اس پر نازل کی تو سب سے پہلے جس نے ایمان لائے قرآن پر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کے بعد سارے مومنین تو سب سے پہلا حق جو قرآن کریم کا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حق قرآن کریم کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اس کی تلاوت کی جائے اب اس کی حوالے سے بھی ایک بات یہ آپ یاد رکھیں ایم حوال کے تجویتیں پرنین کسی کاری کے پاس آپ جائے قرآن سیکھیں قرآن کے تلفز سیکھیں اور قرآن کو مزین کیجئے بہترین آواز کے ساتھ بہترین سوت کے ساتھ تو تلاوت یہ قرآن دوسرا حق ہے جو قرآن کا ہے تریم حق اس قرآن کو شو فہم تلاوت کے ساتھ ساتھ جو تیسرا حق ہے وہ فہم ہے تو تھوڑا بہت اگر ترجمت پری ہو اگر فہمت خاصل کری ہو اگر ایک تفسیر بھی کنسلٹ آپ کرتے تو یہ بھی قرآن کا حق آپ ادا کر سکتے ہو بیاغو چھوڑی پرنویو توتے کی رکھ لگانا اس طرح قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن دہیم تلاوت کے قرآن تریم فہمِ قرآن یہ بھی بہت ضروری ہے اور چوتہ حق قرآن کا ہے جو کچھ آپ نے تلاوت کی جو کچھ آپ نے سمجھا اسے عمل بالقرآن اس پر عمل آپ کیجئے یہ چوتہ حق قرآن کا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھتے بھی ہو آپ سمجھتے بھی ہو مگر حال یہ ہوگا کہ آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو قرآن آپ کے خلاف خجت قائم کرے گا اور اللہ کے باہرگاہ میں آپ کی خلاف مقدمہ دائر کرے گا اور چوتہ حق کیا چھو عمل بالقرآن اور پانچوہ حق کیا ہے جو کچھ آپ نے پڑھا جو کچھ آپ نے سمجھا آپ نے اس پر عمل بھی کیا لیکن عمل کے ساتھ ساتھ پانچوہ حق یہ ہے ابلاقِ قرآن اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا جائے یہ اس کا حق ہے بلگو انی ولو آیا اگر آپ کو ایک ہی آیت معلوم ہے آپ کو اگر ایک ہی آیت پر درک حاصل ہے آپ اس کو دوسروں تک پہنچائے اس کو ابلاقِ قرآن اور چھتا حق ہے اقامتِ قرآن اس قرآن کو نافذ کیا جائے سب سے پہلے اپنے آپ پر پھر اپنے اہل و ایال پر پھر اپنی کومنیٹی پر اس طرح پوری دنیا پر یہ قرآن کریم غالب رہے گا انشاءاللہ و مستان ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم سب سے پہلے اپنے آپ پر سب سے پہلے اپنے آپ پر سب سے پہلے اپنے آپ پہلے اپنے آپ پر ملتا ہے 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 ملتا ہے